ہلو فرنڈس آم حریش ڈیملا فرم ایکیوریٹ فورچون آسٹرولوجک دوستو ترک لگن میں آج ہم بریسپتی کی سیکنڈ ہاؤس کی پلیسمنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنی چرچہ شروع کریں یدی آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں انہیں پسند کرتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ یدی جوپیٹر کینسر اسنڈنٹ کے سیکنڈ ہاؤس میں آ جائیں تو ہمیں کس طرح کے ریزورٹس مل سکتے ہیں کینسر اسنڈنٹ میں جوپیٹر is a lot of 9th house and 6th house نمم بھاو اور ششتم بھاو کے سوامی ہیں جوپیٹر لیکن کینسر اسنڈنٹ میں جوپیٹر is the most auspicious planet ایک ترکون گھر کے سوامی ہیں اب یہ 2nd house کا سمبند ہماری فیملی سے ہے ہماری assets سے ہے wealth سے ہے accumulation of wealth سے ہے family assets سے ہے ہمارے speech pattern سے ہے اور ہماری food habits سے ہے ہماری family lineage سے ہے اور 2nd house میں جوپیٹر کارک کہا جاتا ہے significator کہا جاتا ہے جوپیٹر is a significator in 2nd house اور کوئی بھی اپنے کارک بھاو میں گرہے جو ہے وہ اچھے ہی فل دینے کی کوشش کرتا ہے اب دوستو یہاں پر 2nd house میں جوپیٹر کے نمم بھاو کے results زیادہ ملیں گے لیکن چھٹے گھر کا بھی پرباو رہے گا جوپیٹر کے dignity اچھی ہونے چاہیے یہاں پر سوریہ کی راشی ہے سوریہ کی راشی میں جوپیٹر اچھے ہی فل دیتے ہیں مطر پلانیٹ ہے سوریہ کو ہم as a king دیکھتے ہیں اور جوپیٹر کو as an advisor دیکھتے ہیں اور moon کا چارٹ ہے تو یہاں پر سبھی چیزیں اچھی لگ رہی ہیں بھاگے کا پلانیٹ بھاگے کے گھر سے پلانیٹ اگر اٹھ کے 2nd house میں آ جائے تو یہ ایک بہت بڑا دھن یوگ بناتا ہے wealth یوگ بناتا ہے by the power of destiny اور جوپیٹر تو natural benefit planet ہے یہ تو bless کرتا ہی کرتا ہے اور اگر اس کی placement اچھی آگئی چارٹ میں تو انسان کو کئی طرح کی blessings مل جاتی ہیں انسان wise ہو جاتا ہے mature ہو جاتا ہے religious ہو جاتا ہے spiritual ہو جاتا ہے philosopher ہو جاتا ہے دھنی ہو جاتا ہے پتروان ہو جاتا ہے یا سنتانوان ہو جاتا ہے اور helpful ہو جاتا ہے society کے لئے ایک asset کی طرح کام کرتا ہے یہاں چوپیٹر اب آپ کے پریوار کے گھر میں آپ کے بھاگی کو سامی آکے بیٹھ گیا تو یعنی کہ your family will be fortunate for you you will enjoy the benefits and assets of your family آپ کی family wealthy ہوگی ان کے پاس کافی assets ہوں گے ان کے پاس wisdom ہوگی maturity ہوگی اچھے سسکار ہوں گے family lineage جو ہے وہ اچھی ہوگی because جوپیٹر بیٹھ ہے صد گنوں سے سمپن ہوگی آپ کی family آپ کا پریوار وانی میں wisdom لہ رہے گی اگر آپ کے family کے لوگ بات کریں گے بڑی عزت سے بات کریں گے اور انہوں نے جو پیسہ کمایا ہوگا وہ بھی moral way سے کمایا ہوگا اچھے رستوں سے کمایا ہوگا auspicious طریقے سے کمایا ہوگا اور آگے family میں بھی وہ سسکار یہاں کا جوپیٹر دینے کی کوشش کرے گا یدی یہاں پر کوئی malefic energy اور نہیں ہے صرف جوپیٹر ہی بیٹھے ہوں ہیں جوپیٹر کے ساتھ راہو کے تو جیسے planet بیٹھ جائیں تو definitely it will impact the auspicious placement اس میں deficiency آ جائے گی اس میں کمی آ جائے گی یہاں پر جوپیٹر آپ کو اچھی wisdom دیکھا آپ کے پیسے کو بڑھائے گا آپ کے پریوار کے پیسے کو آپ بڑھاؤ گے you will add to the wealth of your family آپ کا پریوار آپ کے ساتھ رہے گا پیٹھ کے پیچھے رہے گا ہمیشہ آپ کو help کرے گا ہمیشہ آپ کو اچھی advises دے گا اور آپ بھی پریوار کے لیے ایک asset کی طرح کام کرو گے fortunate placement ہے پریوار کے لیے بھی آپ کے لیے بھی wealthy placement ہے یہ دھن یوگ بنا رہی ہے پریوار میں ایک ایسا planet آگیا جو higher education سے connect کر رہا ہے تو پریوار آپ کا پڑھا لکھا ہوگا آپ بھی پڑھے لکھے ہوگے travel زیادہ رہیں گے family میں travel زیادہ رہیں گے اور اور گرو جنوں کو پوچھنے والا ہوگا religious minded ہوگا spiritual activities میں participate کرنے والا ہوگا traditional اپنی values کو آگے لے جانے والا ہوگا پریوار آپ کا اور آپ میں بھی وہی صدگون ہوگے اور religious shrines اپنے دھرم کو ماننے والا ہوگا اپنے دھرم کو اور اس کی رسپیکٹ کرنے والا ہوگا شردھال ہوگا بھگوان میں پورا وشواس کرنے والا ہوگا ایسے لوگ destiny کو بہت مانتے ہیں اور اس کے آگے ہی نت مستق رہتے ہیں destiny کیا اب یہاں پر چھٹے گھر کا پربھاو بھی ہے چھٹے گھر کا پربھاو کیا ہے دیکھیں jupiter is a planet of finance تو چھٹے گھر سے آپ اگر finance کے کسی کام میں ہیں کسی financial organization میں ہیں یا پیسے کے لین دین کے کام میں ہیں تو یہ بہت اچھی placement ہے یہاں پر کچھ debts وغیرہ رہتے ہیں ہماری wealth میں debts کا بھی part رہتا ہے لیکن وہ زیادہ تنگ نہیں کرتے ہیں ان کا use جو ہے اچھے کاموں کے لیے ہوتا ہے business کو expand کرنے کے لیے ہوتا ہے family کو اوپر اٹھانے کے لیے family کی education کے لیے ہوتا ہے تو جو جو پیٹر آپ کو تھوڑا سا کھانے پینے میں تھوڑا سا زیادہ یعنی کھانے پینے میں آپ believe کرتے ہیں جو پیٹر ایک ایسا planet ہے جو کھانے پینے کا اشوری اس اشوری سے ہمارے شریر میں تھوڑی سی بیماریوں کا بھی ڈر لگا رہتا ہے اگر جو پیٹر شکر کے نقشتر میں بیٹھ جائے تو آپ بہت چیزیں کھالیں گے الٹی سیدھی چیزیں کھالیں گے کیونکہ وینس تو پلانیٹ ہی ایسا موج بستی کا کھانے پینے کا اشور آم کا بھوک کا ویلاس کا تو یہاں پر پورا فالگونی نقشتر کے چار چران ملتے تو یہاں کھانا پینہ اٹھا سیدھا زیادہ ہو جائے گا اگر شکر کے نقشتر میں جوپیٹر بیٹھ جائے حالان کہ آپ وائز رہیں گے لیکن پھر بھی جوپیٹر سے بیماریاں ملتی ہیں وہ کیا ملتی ہیں جوپیٹر ہماری لارج انٹیسٹائن کو گوان کرتا ہے اور ہمارے لیور کو گوان کرتا ہے آپ کا لیور فیٹی ہو جائے گا لارج انٹیسٹائن میں تھوڑی سویلنگ ہو جائے گی تو گیس یا آیسی ڈیٹی کی پرابلم پلانیٹ بیٹھ جائے یا یوں کہنا چاہیے کہ یہاں کوئی ملیفک ایمپیکٹ آ جائے تو یہاں کچھ ڈسپیوٹس وغیرہ کا بھی سین بنے گا بٹ یہاں پر وزڈم اتنی رہتی ہے کہ یہاں پر ڈسپیوٹس وغیرہ ہینڈل کرنے میں آپ سکشم ہو گے آپ اپنے اینیمیز کو اپنی وزڈم سے کنٹرول کرنے میں سکشم ہو گے کیونکہ یہاں سوریہ کا بل بھی ہے کریج بھی ہے ہمت بھی ہے اور یہاں کرو کی وزڈم بھی ہے اور پھر یہاں ڈسٹنی یعنی کہ ڈیوائن سپورٹ بھی ہے اگر ڈیوائن بلیسنگ بھی آپ کے اوپر ہے اور کریج بھی ہے اور وزڈم بھی ہے تو پھر کوئی چیز یہاں رکھتی نہیں ہے آپ سے دبے رہیں گے کوئی اگر کوئی سر اٹھائے گا تو آپ اپنے وزڈم سے اس کو ہنڈل کر لگے تو یہ وہ پاور فل پلیسمنٹ ہے اور جوپٹر کارک ہے جوپٹر is very strong in this house whatever راشی is there لیکن راشی بھی تو سوریہ کی ہے سوریہ کی راشی بڑی رویل راشی ہے بڑی ریگل راشی ہے سوریہ کی راشی میں جوپٹر comfortable رہتا ہے اب دوستو یہاں پر یہ ساری چیزیں رہیں گی اور یہاں پر ریلیٹیو یا پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے سسورال پک سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایٹھ ہاؤس ہے اور وہاں پر گیارہ نمبر راشی پڑی ہو یہ وہاں سے بھی یہ درشتی جو ہے آپ کو ایڈیشن دلوائے گی اور نو درشتی پڑے دسویں گھر آسپیشیس ریزولٹس آپ کو ملیں گے تو ایک پلیسمنٹ جوپیٹر کی دو گھروں کو دیکھے گی اور پھر یہ تین اس کے آسپیٹس رہیں گے اس میں آسپیشیس ریزولٹس زیادہ ملیں گے ہاں آٹھویں گھر کی درشتی تھوڑی سی آپ سٹیکل ضرور آپ کو دے گی کیونکہ وہ شنی کی راشی لیکن پھر بھی اچھے ریزولٹس ملیں گے اب دوستو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر نقشتر کون کون سے ملتے ہیں یہاں پر پہلا نقشتر مغہ نقشتر مغہ نقشتر ایک ریگل نقشتر ہے اور اس کی انرجی بلکل لیو کی انرجی سے میچ کرتے ہیں رائل اینڈ ریگل یہاں پر ایک شیر جو ہے ایک سنگھ حسن پہ بیٹھا مغہ نقشتر مغہ نقشتر کا جو دیٹی ہے وہ پتری ہے پتری ملتا پور واج ہمارے تو مغہ نقشتر میں اگر یہاں گرو بیٹھ جائے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ پتروں کا کچھ آشیر واد ہے اس فیملی پہ یعنی پتروں کی سیوہ کی ہیں یا پتروں کے لیے کچھ ایسے کرم کی ہیں انہوں نے نام رکھنے کے لیے کہ ان کی blessing سل رہی اگر مغہ نقشتر میں یہاں جو پیٹر ہے یا پھر ان کی جو پہترک سمپتی ہے وہ بڑھ جائے گا یہاں پر ریلیجیس بڑھ جائے مغہ نقشتر میں اگر گروہ ہے اور بہت اچھے اس کو ویلدی بنا بیتا ہے اور زیادہ یعنی کچھ نو کچھ سیوہ میں اگر آپ میں پیسہ لگانے لگے مغہ نقشتر میں تو کتو بہت بلیس کرتا ہے اور کتو کی پلیس منٹ بھی آپ دیکھ لیجی اگر کتو کی پلیس منٹ اچھی اچھے آٹ میں تو مغہ نقشتر میں اچھے ریزورٹس ملے گی اور کتو کی پلیس منٹ اگر خراب ہے کتو کہیں چھٹے میں آٹھ میں فضا ہو آئے پھر یہاں ویلدھ کا نقصان ہونے کے یوگ بنے گے پیترک سمپتی کا نقصان ہونے کے یوگ بنے گے تو اس طریقے سے پریڈکشن کو آپ میک آٹ کرنا ہے اور دوسرا نقشتر جس کے چار چرن اور ملتے ہیں وہ ہے پورا فالگونی نقشت شکر کا نقشت شکر حالانکہ شکر اور گرو میں شکر بھی ایشوری کا پلانیٹ ہے بھوک کا پلانیٹ ہے اور گرو بھی ایشوری دیتا ہے لیکن گرو جو ایشوری دیتا ہے وہ صد کرموں سے دیتا ہے اور شکر جو ایشوری دیتا وہ ہر طرح کے کرم سے دیتا ہے تو شکر کے نقشت میں گرو کا بیٹھنا تھوڑی سی ہیلتھ میں پرابلم دے گا اور آپ ہر طرح کے بھوگ میں رہیں گے چاہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن آپ بھوگ میں تو رہیں گے ایشوری تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا اگر شکر کی placement کسی اچھے گھر میں ہے شکر یہاں پر گیارویں گھر کا مالک ہے اور چوتھے گھر کا مالک چوتھا گھر بھی ہمارے شکھوں کا ہی تو شکر کے پاس بھی دو پیسے سے ریلیٹیڈ یا شکھوں سے ریلیٹیڈ ہی ہوس ہیں اگر شکر کی placement اپنی کسی راشی میں ہے تو definitely یہاں پر شکر آپ بہت دے گا لیکن بس تھوڑی سی ہلتھ میں پرابلم دے سکتا ہے اور بھوک ویلاس میں لے جا سکتا ہے اور آپ اس میں جو ہے ہر طرح کھانا پینا مستی گھوم نا فر نا کیش لیکویڈ کیش یہ والی ساری چیز آپ کی رہیں گے اور تیسرا نقشتر یہاں ملتا ہے اتر فالغونی نقشتر سوری کی راشی میں گرو دیف گراج بان سوری کی پلیس منٹ اگر بڑیا ہے تو یہاں پر آپ سماج پرتشتہ کے لئے یہ بہت اچھا کام کرے گا گرو اگر اتر فالغونی نقشتر میں گرو ہے تو لیٹر لائف میں آپ کی عزت بہت اور آپ ایک راجہ کی زندگی جییں گے اور بہت ہی اچھ یوگ بنیں گے لیکن اتر فالغونی نقشتر کا مطلب لیٹر پارٹ آف لائف میں 35 سال کے بعد یہ سیچویشن آئے گی آپ کی لائف میں اور آپ کی فیملی کا بھی رتبہ ہوگا سماج میں ان کا مان ہوگا گروہ کی وزنم اور ایڈوائزری جو ہے وہ بلکل آپ کی فیملی کے ایک ایسیٹ سو گے تو دوستو گروہ بیٹھا ہوا آپ کو اس طرح سے فل دے گا بٹ اس میں آدمی کے پاس ہر چیز سے سمپن ہوتا ہے نولیج سے بھی فیلوسفی سے بھی ریلیجن سے بھی سنطان سے سارے سکھ ملتے بشرت گروہ ایفلیکٹ نہیں ہونا چاہیے راہو کے انفلینس میں نہیں ہونا چاہیے شنی کے انفلینس میں نہیں ہونا چاہیے ان کے آسپیکٹس بھی نہیں ہونے چاہیے اگر آسپیکٹس بھی ہے تو یہ یوگ جو ہے بہت ہی بڑا یوگ ہے اس کو تھوڑا سا dilute کر دیگا تو دوستو thank you very much for listening patiently my video امید کرتا ہوں آپ کو یہ video اچھی لگی ہے اور subscribe ضرور کریے ہمارا چینل کیونکہ ابھی بھی میں دیکھتا ہوں 66% sorry 6 ہمارے جو subscribers ہیں وہ بہت کم ہیں یعنی کہ بہت ہی کم ہے 70 76% کے قریب ہمارے ابھی بھی subscriber نہیں اگر ہمارے ہم دیکھتے ہیں آج کی ڈیٹ میں 22000 plus subscriber اگر جتنے بھی لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور ایک subscribe کا button ہی تو دبانا ہے اگر سارے ہی دبا دیں تو ایک لاکh subscriber ہمارے ہو سکتے ہیں within no time تو آپ ہمارے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آپ آپ رائنس آج ہمارے کچھ